موسیقی اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم آپ کے لئے ریکھ آئے ہیں بریک فاسٹ کے لئے چکن چکر چنے لہوری یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی ٹو کوکی ریسیپی ہوگی جس کے لئے ہمیں بہت ہی کم چیزوں کا استعمال کریں گے اور بہت کم مسئلہ جات کا استعمال کریں گے اس لئے آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا سکپ کر کر کے نہیں دیکھے گا بلکل آپ کو ویسی کی ویسی لک ملے گی یہاں پہ ہم نے ایک اپ دنیں لے لیا جس میں ہاں ون فور ٹیبل سپون اس میں ہم نے نمک ڈالا ہاں فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں لال مرچ ڈالی ہاں ون فور ٹیبل سپون اس میں کھٹوی مرچ ڈالی یہاں پہ ثورت سا ہمیں بھونہ ہوا دھنیا ایڈ کر دیا ہے ہاں پہ ہاں فور ٹیبل سپون یہاں پہ ہم حلدی پورٹر ایڈ کریں گے ان تمام مساءلہ جات کو ہم دہی میں مکس کر کر رکھیں گے اور ون فور ٹیبل سپون ہاں پہ ہم زیرا پورٹر ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہاں فور ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر اگر آپ پاس وائٹ پیپر ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ وان فور ٹیبلو سپون نمک ہم نے اس لئے استعمال کم کیا ہے کہ ہم نے پہلے چنے میں بھی نمک ایڈ کیا تھا جب ہم نے انہیں بوائل کیا تھا یہاں پہ ہم تمام مسالہ جات کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ اتنا مکس کریں گے کہ دہی کی بھی گھٹلیاں نہیں رہیں اور یہ پیسٹ کی صورت میں آ جائے بہت ہی آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت ایزی ٹوک تیار ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے براؤن کر لیا ہے جب بھی آپ یہ چنے بنائیں اس میں براؤن پیاز کا ہی یوز کیا کریں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا یہاں پہ ہم نے تقریباً آدھا کلو چنے لے لیے ہیں پانچ سو گرام جس کو ہمیں رات کو سو کر دیا تھا اور سو بہت کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا نمک اور توریس سے ہڑی ڈال کے میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا بیس منٹ میں نے پریشر دیا تھا اس کو اور اتنے یہ دیکھے گل چکے ہیں اس میں سے ہم تھوڑے سے چنے لیں گے اور اس کو ہم میش کر لیں گے اچھا نے دیکھے کتنی اچھی طرح سے گلے اور گلاوٹ ہو چکی ہے ان کی کہ یہ اتنی ہی ہم نے اس کی مطلب ہے فلڈن ہم اس کو پکا لیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبکرائیم میرے چینل اگر آپ کو میرے ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے ڈسکرپشن میں بھی ضرورت آیا کریں کہ آپ کو میرے ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور میرے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے یہ دیکھیں اچھا طرح سے ہم اس کو میش کر لیا یہاں پھر ہمیں ایک لیں گے ساوس پین کراہی لیا میں نے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ آئل اس میں ہم کھڑا مسالہ ایڈ کریں گے زیرہ ایڈ کریں گے بادین کا پھول لونگ سبز علاچی دارچینی اور اس کے ساتھ ہم اس میں کھڑی پتہ ایڈ کر دیں گے جیسے یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے گا اس کو ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں جیسے اس کی خوشبو ہونا شروع ہو جائے گی ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے تین سے چار تین ٹیبل سپون ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کو ایڈ کیا ہے اب ہم اچھی طرح اس کو اس میں فرائی کریں گے ان دیکھیں کتنے اچھی خوشبو ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ اچھی طرح سے ہمارے جو ادرک اور لسن ہم نے اس میں پیسٹ آئٹ کیا تھا وہ بھی اچھی طرح سے گل جو کا یہ ہم نے جو پیاز آپ کو دکھایا تھا فرائی کر کے اس کو ہم نے پیسٹ کی صورت میں بنا لیا ہے گرانڈر میں اس سے فلیور بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور بلکل یہ ریسٹورنٹ جیسے چنے تیار ہوں گے جو ڈھابا سٹائل میں صبح بریک فاسٹ میں ہمیں ملتے ہیں اور ایزی ٹو کوک اس کی ریسپی تھی اور یہ دہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس میں تمام مسالہ جاتھ ڈال کے بنایا تھا اب برطن کو اچھی طرح سے صاف کیجئے گا ہم اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہے ہمیں دو ٹومٹر کا پیسٹ تیار کر لیا تھا یہ اس میں ایڈ کریں گے اس کی گریوی جو ہوگی وہ بہت ہی کریمی ہوگی بہت ہی ٹیسٹی ہوگی آپ گھر پہ ایزیلی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی بنے تھے یہ دیکھیں اچھی طرح سے تقریبا تیسے چار منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے کہ جب تک یہ ہمارا مسالہ جو ہم نے اس میں ایڈ کی ہے مسالہ جاتھ وہ آئل نہ چھوڑ دے یہاں پہ دیکھیں یہ آئل چھوڑنا شروع ہو چکا ہے اب ہم نے جو میش کر کے تھوڑے سے چنے رکھے تھے اس میں ایڈ کریں گے اس ایسا کرنے سے گریوی بہت ہی ٹھک بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی یہ کھوئے والے چنے بھی اسی کو کہتے ہیں اور لوہوری چنے کی ریسپی بھی یہی ہے بہت ہی زبردست یہ ہے ہم چنے اس میں ایڈ کریں گے پانی ہم نے اس کا نکال لیا ہے وہ بعد میں ایڈ کریں گے اب ہم چنوں کو تقریبا ہم دو سے تین منٹ اچھی طرح سے اس ہی حال میں فرائی کریں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر آنا شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ریسپی ہے اور ایزی ٹو کوک ہے جہاں ہم گھر پہ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ پکنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں جیسے اس کا آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو پانی چنوں کا نکالا تو وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھا طرح سے ہلا کے ڈکن لگا کے تقریبا دس منٹ کیلئے دھم پر چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دم پر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آئل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست لک بن گئی ہے اس کی اب اس جگہ ہم اس میں دو چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ بہت ہی زبردست لک دیں گے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ دیں گے اتنی گریوی بہت ہے اگر آپ کو اور زیادہ چاہیے تو تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر لیں یہاں پہ ہم چھے سے سات عدد ہم مرچے ٹالیں گے ہری مرچے ثابت اس میں ایڈ کریں گے یہ بہت ہی زبردست فلیور دیں گی اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لک دیتی ہیں یہاں پہ تقریب ہم ایک ٹیبلی سپون اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے فلیور کے لئے یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں اب آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں اگر آپ کو میرے ایسی بھی پساند آئے تو پلیز کومنس سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ